السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پلین کرس کی پہلی ایکسرسائز پڑھ رہے تھے اس کا قصر نمبر 6 ہے 4 سٹریٹ لائن L1, L2, L3 and L4 have their equations L1, L2, L3, L4 یہ ان چار لائنز کی ایکویشن ہے ہم نے write down the equations of straight line ہم نے ایکویشنز نکالنی ہے سٹریٹ لائن کی اس میں فرسٹ کنڈیشن ہمارے پاس کیا ہے اس لائن کی ایکویشن نکالنی ہے جو پیرلل ہے L1 کے اور pass کری ہے through the points 2, 1 اب پہلے ہم اس کی figure بنا لیتے ہیں اگر suppose ہمارے پاس یہ لائن L1 ہے تو ہم جس لائن کی ایکویشن نکالنا چاہ رہے ہیں وہ ہمارے پاس L ہے وہ ایک تو اس لائن کے پیرلل ہے اور دوسرا وہ جس پوائن پی میں سے pass کری ہے اس کے coordinates 2 اور 1 ہیں اب ہم نے یہ جو لائن L1 کے پیرلل ہے اس کی equation find کرنی ہے L1 کے ہمارے پاس equation ہے 2x plus y minus 4 is equal to 0 یہ ہمارے پاس L1 ہے ہم کسی بھی لائن کی equation نکالنے کے لئے جب ہمارے پاس point given ہو اور slope given ہو تو ہم یہ والی equation use کرتے ہیں y minus y1 m into x minus x1 یہ ہمارے پاس point slope equation ہے ایک تو اس میں point ہمارے پاس given ہونا چاہیے x1 y1 جو کہ ہمارے پاس given ہے x1 y1 جو جس point میں سے یہ line pass کری ہے وہ point ہمارے پاس given ہے اب ہمیں slope چاہیے slope ہم کیسے نکالیں گے ایک بات slope نکالنے سے پہلے میں بتا دوں اگر دو لائنز پیرلل ہوں تو ان کی slope ہمارے پاس equal ہوتی ہے اب ہمارے پاس جو line L1 کی slope ہوگی وہ ہمارے پاس L کی slope ہوگی تو ہم کیا کریں گے ہم L1 کی slope نکال لیں گے اور جو L1 کی slope ہوگی ہم کیا کہیں گے L کی بھی slope وہی ہوگی تو ہم slope کیسے نکال سکتے ہیں ہمارے پاس equation ہوتی ہے slope کی mx plus c یہ slope intercept form ہے یعنی کہ ہمارے پاس جو بھی L1 کی equation ہوگی اس میں ہم y کا coefficient 1 کر لیں گے اور دوسری side پہ باقی values کو لے دیں گے تو جو x کا coefficient ہوگا ہمارے پاس وہ slope ہوتی ہے تو اب ہمارے پاس line L1 میں اگر ہم y کی value اس طرح سے نکالیں تو ہمارے پاس y کی value آ جائے گی minus 2 x plus 4 تو یہ ہوتی ہے ہمارے پاس slope تو ہمارے پاس ml1 یعنی کہ line L1 کی slope کیا آگئی minus 2 line L1 parallel ہے کس کے L کے this implies that اس کی slope اور ml1 کی slope ہمارے پاس same ہوگی اگر دو lines ہمارے پاس parallel ہوں تو ان کی slope ہمارے پاس same ہوتی ہے اب ہمارے پاس اس line L کی slope بھی آگئی ہے جو کہ ہمارے value نکالی ہے minus 2 ہے اور ہمارے پاس point بھی given ہے اب ہم اس equation میں put کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس equation ہے y minus y1 y1 ہمارے پاس کیا ہے یہ x1 ہے اور یہ y1 ہے تو y minus y1 ہمارے پاس کیا ہے 1 m کی value ہے ہمارے پاس minus 2 x minus x1 ہمارے پاس ہے 2 minus 2 ہو جائے گا اب ہم اس کو solve کر لیتے ہیں y minus 1 minus 2x plus 4 تو یہ ہمارے پاس equation بن جائے گی 2x plus y minus 5 is equal to 0 اب ہمارے پاس second condition ہے ہم نے جو second line کی equation نکال لی ہے ہمارے پاس condition ہے وہ line جو ہے وہ perpendicular ہے perpendicular to l2 and pass him through 1,2 جس point سے pass کر رہی ہے اس کی value ہے 1,2 اب ہم نے ایک line کی equation نکال لی ہے وہ line ہمارے پاس perpendicular ہے l2 کے اور pass کر رہی ہے اس point 1,2 سے اب ہم پہلے اس کی diagram بنا لیتے ہیں ہمارے پاس line ہمارے پاس suppose یہ ہے l2 جو ہے اب اس کے اوپر perpendicular ایک line ہے l ہم نے اس line l کی equation نکال لی ہے اور یہ جو ہے وہ اس point سے pass کر رہی ہے line l جو ہے وہ 1,2 سے pass کر رہی ہے اب ہم یہاں پہ بھی یہی equation use کریں گے y minus y1 m into x minus x1 تو اس میں دو چیزیں ہمیں چاہیے ایک تو ہمیں point چاہیے اور ایک slope چاہیے تو slope ہم ویسے point ہمارے پاس given ہے x1, y1 جو ہے ہمارے پاس وہ ہے 1 اور 2 x1 کی value 1 ہے y1 کی value 2 ہے اب ہمیں slope چاہیے اور ہمارے پاس جو ہے l line جو ہے is perpendicular to l2 اس کا مطلب ہے ml لیں گے تو minus 1 کے ایک اگر دو lines پرپینڈکولر ہوں تو ان کی slope کا پرپینڈکولر مائنس ون کے ایک والاتا ہے یہاں پہ line l جو ہے پرپینڈکولر ہے l2 کے تو l1 یہ ml کی slope لکھی ہوئی ہے اور یہ ml 2 کی slope ان دونوں کا پرپینڈکٹ اس کے ایک ون کے مائنس 1 کے اب ہمیں چاہیے کیا یہاں سے اگر ہمارے پاس l2 کی slope ہم فائن کر ہمیں پتل لگ جائے تو ہم اس فارمولے سے ml کی slope بھی فائن کر سکتے ہم اس کی slope ویسے ہی نکالیں گے l2 کی equation ہے ہمارے پاس x minus 5 y minus 1 is equal to 0 یہاں سے ہم y کی value نکالیں گے تو y ہمارے پاس آجائے گا minus x over 5 x over 5 plus میں آئے گا کیونکہ y کو اس سائٹ پہ لے کے جائیں گے minus 1 over 5 تو ml2 ہمارے پاس آگئی ml2 وہ ہمارے پاس اس کا coefficient ہوتا ہے x کا coefficient یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے 1 over 5 1 over 5 آگیا ہے اب ہمارے پاس line l1 کس میں میں put کر دوں گی put in equation a اگر یہ equation a put in equation a اگر اس میں put کر دیں گے تو ہمارے پاس ml کی value آجائے گی minus 5 ایک بات یاد رکھے گا اگر دو line perpendicular ہوں تو slope کا product minus 1 کے equal تو minus 1 کیسے ہوگا اگر ہمارے پاس line slope given ہے تو ہم ایک تو اس کا reciprocal لے لیں گے اور اس کا sign کر دیں گے یعنی اگر یہ plus میں پرپنڈکولر ہے تو ان کی slope کا product minus 1 گے گ اور اگر ہمیں ایک کی suppose ہم نے find کر لیا جیسے ہم نے اس کی equation l سے find کر لی دی تو اب ہم کیا کریں گے اس کا reciprocal کر لیں گے اور sign چینج کریں گے تو ہمارے پاس پاس پرپنڈکولر line ہے اس slope ہمارے پاس equation ہے 5 minus y1 m into x minus x1 x1 y1 ہمارے پاس point تھا 1 اور 2 اور slope l کی ہم نے نکالیا وہ minus 5 نکالیا اب اس میں put کر دی تی y minus 2 m ہمارے پاس 5 x minus 1 تو یہ آجے گا y minus 2 minus 5 x plus 5 تو یہ equation بن جائے 5 x plus y minus 7 is equal to 0 third ہمارے پاس part ہے اس question کا third part ہے ہم نے اس line کی equation نکالی ہے جو passing through the intersection of passing through the intersection of L1 and L2 L1 اور L2 کی intersection سے پاس ہو رہی ہے وہ line and and point 2 اور 3 سے پاس ہو رہی ہے یعنی کہ ہم پہلے اس دائیگرام بنا لیتے ہیں ہمارے پاس line L1 یہ ہے suppose اور یہ ہمارے پاس L2 ہے یہ line L1 ہے اور یہ ہمارے پاس line L2 ہے ایک اور line L ہے جو ان کے point of intersection سے پاس ہو رہی ہے اور یہ والی جو line ہے ایک اور point سے بھی پاس ہو رہی ہے 2 اور 3 سے اس line کو ہم نے L کہہ دیا پاس 2 x plus y minus 4 is equal to 0 یہ line L1 کی equation ہے L2 ہمارے پاس ہے x minus 5 y minus 1 is equal to 0 اب ہم نے ان دونوں equation کو سب سے پہلے solve کر کے ہم نے ان کا common point نکال ہے کیونکہ اگر ہمارے پاس دو point ہو تو ہم دو point والی لائن equation فائند کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہمیں دونوں کا common point چاہیے تو ان کے common point کے لئے اگر میں l1 کی equation کو 5 سے multiply کر دوں تو یہ ہو جائے گا 10x plus 5y 20 is equal to 0 x minus 5y minus 1 is equal to 0 تو اگر ہم ان دونوں کو add کر دیں تو یہ cancel ہو جائے گا 11x minus 21 is equal to 0 تو x کی value ہمارے پاس آگئی 21 over 11 اب یہ value میں put دیتی ہوں first equation l2 میں تو یہ ہمارے پاس آگئے x minus 5y minus 1 is equal to 0 اس میں x کی value ہم put کر دیں تو یہ ہو جائے 21 over 11 minus 1 is equal to 5y تو یہ ہمارے پاس آگئے 21 minus 11 over 11 5y 21 میں 11 چلے جائیں 10 آگئے 10 کو جب ہم 5 پر divide کریں گے تو y کی ہمارے پاس value آگئے 2 over 11 تو ہمارے پاس point of intersection of intersection of intersection of L1 and L2 ان دونوں کا point of intersection ہمارے پاس نکلا 21 over 11 2 over 11 اور ہمارے پاس دوسرا point بھی گیوان ہے اب ہم ان کی equation use کر سکتے 2 point form use کر کے اب ہم line L کی equation نکال یں اس point کو point of intersection کو اور جس point میں L pass رہی تھی ان دو point کو use کر کے ہم line L کی equation point کر سکتے ہمارے پاس formula x y 1 اب ہمارے پاس یہ سائیڈ بھی ہم 1 1 رکھتے ہیں اور یہاں ہم وہ دو points رکھتے ہیں جس میں سے line وہ pass ہو رہی ہو تو پہلا point ہمارے پاس 2 3 ہے اور second جو ہم نے find کیا وہ ہمارے پاس 21 over 11 2 over 11 اب ہم اس کی equation نکالیں x ہمارے پاس آجائے اس کو ہم determinant کی طرح solve کریں گے تو یہ آجائے x x کے ساتھ آئے 3 minus 2 over 11 y کے ساتھ آئے minus 21 over 11 plus 1 کے ساتھ ہمارے پاس value آئے گی 4 over 11 minus 63 over 11 is equal to 0 تو اب ہم اس کو solve کریں x کی value آجائے 33 minus 2 minus y کے ساتھ آجائے 22 minus 21 over 11 plus 1 کے ساتھ آجائے 4 minus 63 over 11 is equal to 0 اب ہم دیکھیں کہ 11 تو سب کے ساتھ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے اگر میں 11 سے ملیپلائے کر دوں تو یہ 11 ہمارے پاس cancel ہو جائے گا تو ہمارے پاس ایکویشن بنے گی 33 میں سے 2 نکال دیں گے تو 31 آجائے گا 31 x آجائے گا 22 میں سے 21 minus کریں گے تو 1 آجائے گا تو یہ ایکویشن آجائے گی minus y اور 63 میں سے 4 minus کریں گے 59 is equal to 0 تو یہ ہمارے پاس اس لائن کی ایکویشن آگئی اب ہمارے پاس اس کا 4 پارٹ ہے passing through the intersection of L1 and L3 L1 اور L3 کی intersection سے پاس ہو رہی ہے اور L2 اور L4 کی intersection سے پاس ہو رہی ہے اب ہم پہلے دیکھتے L1 اور L3 L1 کی ایکویشن ہے ہمارے پاس 2x plus y minus 4 is equal to 0 L3 ہمارے پاس 6x plus 8 y minus 3 is equal to 0 پہلے ہم ان کا common point نکالتے ہیں تو اگر ہم y والا coefficient same کر لیں تو ہمارے پاس اس کو 8 سے multiply کرنا پڑے گا تو ہم ان دونوں کو solve کرتے 6x plus 8y minus 3 is equal to 0 ہم نے کیا کریں L1 کو multiply کر دیں 8 سے 2x 8 سے multiply کریں گے 16x ہو جائے گا پھر 8 سے multiply کریں 8y ہو equal to 0 اب ہم اس کو minus کر دیتے ہوں تو یہ cancel ہو جائے گا 16x نکال لیں گے تو 10x ہو جائے 32x 33x نکال لیں گے 29x جائے 29x equal to 0 x کی value ہمارے پاس آ رہی ہے 29x 10 10 اب ہم x 29x 10 put کریں l1 میں to l1 کی حوال پاس value آ جائے 29 over 10 plus y minus 4 is equal to 0 تو y کی value آ جائے گی یہ cancel ہو جائے گا minus 29 9 over 5 ہو گیا plus 4 تو یہ value آ جائے گی 5 lcm آ جائے گا minus 29 plus 20 تو y کی value آ گئی minus 9 over 5 تو ہمارے پاس l1 اور l3 کا point of intersection ہے 29 over 10 minus 9 over 5 یہ ہمارے پاس point of intersection of l1 and l3 ہے similarly ہم اسی طرح سے point of intersection نکال لیں l2 اور l4 کا ہمارے پاس l2 کی value ہے l2 ہمارے پاس ہے x minus 5 y minus 1 اور l4 ہمارے پاس ہے 4 x minus 3 y 4 x minus 3 y minus 5 is equal to 0 اب ہم نے ان کو solve کرنا ہے تو ہم اس کو first والی line l2 کو 4 سے multiply کر دیتے 4 x minus 20 y minus 4 is equal to 0 4 x minus 3 y minus 5 is equal to 0 L2 اور L4 کا جو آئے گا وہ ہمارے پاس ہے 22 over 17 1 over 17 اب ہم ان کی ایکویشن نکالتے ہیں اب ہمارے پاس دو پوائنٹس ہیں تو ہم جب ہمارے پاس دو پوائنٹس ہوتے ہیں تو ہم لائن L کی ایکویشن نکالیں گے ایکویشن آف لائن L پاسنگ اس پوائنٹ کو ہم نام A کا دے دیتے ہیں اور اس پوائنٹ کو ہم نام B کا دے دیتے ہیں ایکویشن یہ A جو ہے وہ کومن پوائنٹ ہے پوائنٹ آف انٹرسیکشن L1 اور L3 کا B ہمارے پاس ہے وہ L2 اور L4 کا پوائنٹ آف انٹرسیکشن ہے اب لائن جو پاس کر رہی ہے A اور B سے A and B پاسنگ through A and B تو اس کی ایکویشن ہم کیسے فائنٹ کریں گے X Y 1 1 1 اور ہمارے پاس پہلا پوائنٹ ہے ہمارے پاس 29 اور ٹن اور یہ والی ویلیو ہے مائنس 9 اور 5 اور یہ ہے 22 اور 17 1 اور اس کی ویلیو 0 کر دیں گے اب ہمارے پاس یہ جو ویلیو آ رہی ہے مائنس 9 مائنس 9 پلاس 188 اور 85 is equal to 0 اب ہم اس ایکویشن کو جب سمپلیفائی کریں گے تو ہمارے پاس جو ایکویشن بنیں گی وہ بن رہی ہے مائنس 158 اور 85 X مائنس 273 اور 170 Y پلاس 425 اور 170 اس کو ہم جب مزید سمپلیفائی کریں گے 170 سے پوری ایکویشن کو ملٹیپلائی کر دیں گے تو ہمارے پاس ایکویشن جو بنیں گی ہمارے پاس ایکویشن بن جائے گی 316 X مائنس 170 سے ملٹیپلائی بائی مائنس 170 170 سے جب ہم نے ملٹیپلائی کریں گے تو 316 X آجے گا 273 Y آجے گا مائنس ہمارے پاس آجے گا 425 is equal to 0 which is required equation